آج ایک بری خبر کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ جڑے ہیں آج آپ کو بتاتے چلیں پاکستان ٹیم میں جو پچھلے تین چار سال سے ایک جنیلٹی نظر آ رہی تھی ایک بھائی چارہ نظر آ رہا تھا آج وہ ختم ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے اور آج اس میں دھرارے نظر آ رہی ہیں آپ کو بتاتے چلیں جب بھی میچ ہارا جاتا ہے بڑا میچ ہمارتے ہیں تو بابر آزم اپنی ٹیم کے ساتھ سپیچ کرتے ہیں ان کو اپنی خوبیوں اور خامیوں کے بارے میں بتاتے ہیں اور آگے موو ہون ہونے کی تنقید کرتے ہیں یا تجویز دیتے ہیں اس طرح کی بات چلتی ہے جب ہم پچھلے سال ہم جب شہنشاہ فریضی کو تین چھکے لگے تھے ہمیں یاد ہے اس وقت بھی ٹیم میں آکے انہوں نے یہ باتیں کی تھی اور موٹیویٹ کیا تھا وہ پاکستان کرکٹ بورٹ کی طرف سے وہ سپیچ کے کچھ ورڈز آن ائر بھی گئے تھے اس کے بعد ملپن میں جب ہم میچ ہارے تھے فائنل اس کے بعد بھی بابر آزم نے آکے ٹیم کے ساتھ بات کی تھی اور تکریر کی تھی ایک تو اس دفعہ بھی جب سیوی لنکا کے خلاف پاکستان میچ ہارا تو بابر آزم جب گریسنگ روم میں پہنچے پوری ٹیم وہاں پہ موجود تھی تو وہاں بھی بابر آزم نے باتیں کی اور یہ باتیں تنقید کے نظر میں انہوں نے کرنا شروع کی جب انہوں نے بتانا شروع کیا کس کی کیا گلتی ہے اور انہوں نے کہا کہ جو ہماری ٹیم میں سپر سٹار ہیں جو ایک بڑے نام ہیں سینئر پلئیر ہیں ان کو چاہیے پرفارم کرنا کیونکہ ایک پرفارمس اندہ اینڈ آپ کی پرفارمس ہ بھی آپ کو میچ جیتا دیا اگر آپ اچھا پرفارم کرو گے تو میچ جیت ہو گئے انہوں نے اپنے آپ پہ بھی کہا کہ یار مجھے بھی پرفارم کرنا چاہیے تو مجھے بھی رسپونس کرنا چاہیے تھا لیکن میں نہیں کر پایا ساتھ دوسری پلئیروں کو بھی انہوں نے کہا تو ابھی بابر آزم یہ بات کر ہی رہے تھے کہ بیچ میں شہنشاہ آفریدی آئے شہنشاہ آفریدی نے کہا کہ آپ ان پلئیروں کی تریف تو کریں جنہوں نے اچھا کیا ان کا کہنا تھا کہ زمان خان کا ڈی مجھے پتہ کون کیا کر رہا ہے اور کیا کر رہا ہے اور کس کو کیا کرنا چاہیے اور کس سے کیا نہیں ہو رہا مجھے سب نظر آ رہا ہے بابر آزم نے اس طرح کے الفاظ کہ تو شہن کا یہ ٹرپ کرنا اچھا نہیں تھا جس پہ بابر آزم نے ان کو بتایا کہ بھائی مجھے پتہ ہے کہ ٹیم میں کون کیا کر رہا ہے اور میچ میں کس کو کیا کرنا تھا اور کیا کرنا چاہیے تھا کیا بندے سے نہیں ہو رہا مجھے سب نظر آ رہا ہے تو اس پہ شہنشاہ آفریدی جواب دیتے ہیں انہوں نے کہا ہ ہم تو اچھا کرہے تھے ہم نے تو اچھی گیم کھیلے تو بابر آزم کا اس پر جواب دینا تھا اگر اچھا کار ہے تو مئچ یوں نی جت رہے میچ یوں نی جت پا رہے سپیسٹک وارڈ دونوں نے یہ یوز کیا پنجابی کا جب شہین نے یہ بات کی تو انہوں نے کہا بھائی جیت رہے ہو اچھا کار ہے تو جیت کیوں نہیں رہے پھر اسی مئچ یوں نی جت رہے پھر کیوں نہیں جت پا رہے اسی مئچ تو اس اتنی ہی دیر میں جب یہ ان دونوں کی گرم جوشی آپس میں شروع شروع ہی تو اتنی دیر میں ایڈ کوچ بھی وہاں پہ موجود ہے وہ آگے ٹیم کے باقی میمبر جو سینئر میمبر سٹاپ تھا ساتھ وہ آئے ان دونوں نے ان کے بیچ میں آ کے روکے گرم جوشی شروع ہوگی تھی ان میں ایک دوسرے سے تنزیہ باتیں شروع ہوگی تھی تو وہاں پہ وہ انہوں نے بریک لگوائی اس کے بعد بابر آزم سیدھا پرینس کانفرنس میں چلے گئے بابر آزم نے پریس کانفرنس کی اس کے بعد ڈریکٹ وہ سیدھا بس پہ بیٹھے بٹھ سے ہورٹل چلے گئے اس کہا جاتا ہے کہ بابر آزم نے اس پریس کانفرنس کے بعد کسی سے بات نہیں کی کسی کو کچھ بھی نہیں کہا اس میں شداب خان بھی نراد ہوئے جب وہ تنقید کرے تھے شداب خان کی پرفومنس بھی ہمارے سم نے ان کی کوئی خاص پرفومنس نہیں چاہ رہی تو انہوں نے ان کو بتانے کی کوشش کی کہ بھائی ہمیں اگر ورلڈ کپ جیتنے اگر آپ چاہتے ہو کہ پاکستان ٹیم کے فینز اور پاکستان کرکٹ اور پاکستان میں لوگ آپ کو پیار محبت دیتے رہیں جو ہی چاہتے ہو تو آپ کو ورلڈ کپ میں پرفوم کرنا پڑے گا یا آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کو پاکستان کرکٹ ٹیم کے اور آپ کے فینز آپ کو بھول جائے اور نئے لڑکے آ کے آپ کی جگہ لے لیں ان کا کہنا تھا کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو یاد رکھا جائے تو آپ کو پرفومنس دینی پڑے گی نہیں نہیں تو آپ کو یہاں بھی لوگ بھول جائیں گے ورلڈ کپ میں آپ کے پاس لاس چانس اس میں آپ کو پرفارم کرنا پڑے گا نہیں تو اس شک آپ کی پرفارمس پر جس طرح کیا آپ کی پرفارمس پر تو آپ کو فرنس بھول جائیں گے اس پر شداب خان بھی نراض ہو گیا انہوں نے ان کی بھی طرف سے کوئی اچھی رت عمل نہیں آیا بابر آزم کے بعد بابر آزم نے جب پرس کانفرنس ختم کی اس کے بعد وہ بس میں بیٹھے اور بس میں بیٹھنے کے بعد ہوتل چلے گئے تو جو جو بھی ہمارے پر سپورٹ آ رہی ہیں کہ بابر آزم نے اس کے بعد کسی سے بات نہیں کی ہوت پریس کانفرنس سے فلائٹ ہوئی فلائٹ سے وہ سیدھا گھر چلے گے اس کے بعد انہوں نے کسی بندے سے کوئی بات نہیں کی اور شہنشاہ فریدی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب وہ اور کراتے ہیں اور بابر آزم ان کو کہا جب وہ اپنی مرضی کی فیلج فیلج دینا چاہتے ہیں کہ بھائی تو یہ لے لے تو وہ نہیں لیتے وہ کہتے وہ ان کی بات ہی نہیں مانتے شہنشاہ فریدی بابر آزم کی یہ سننے میں آ رہا جسے کی رپورٹیں ہمارے پر ساری ہم وہ آپ کو بتا رہے ہیں اور مزید بابر آزم ان کو جو بات کہتے وہ مانتے نہیں ہم جانتے کہ شہنشاہ فریدی دو دفعہ کپتان رہ چکے ہیں پی ایس ال کے اور ٹائٹل بھی جتایا انہوں نے لہور کلندر کو شاید کہیں نہ کہیں وہ اپنے آپ میں اپنے آپ کو کپتان دیکھنا چاہتے ہیں نرجم سیٹی نے ان کو ٹی ٹوئنٹی کا ٹی ٹوئنٹی کے لیے کپتان بھی ان کو کہا تھا کہ آپ بن جائے اور وہ بنے بھی تھے بعد میں جب رد عمل آیا فینس کا تو اس کے بعد انہوں نے اسے کنارہ کشی کی شہنشاہ فریدی اور بابر آزم میں بڑی دوستی دیکھنے کو ملتی اس سے پہلے کوئی اتنی خاص بات نہیں سمجھے آئے لیکن جو لاسٹ ایشیا کپ ہم نے ہم دیکھنے میں ملا اس میں یہی سننے میں آئے کہ شہنشاہ فریدی بابر آزم کی کچھ باتیں مانتے بھی نہیں تھے اور کہیں نہ کہیں ان میں وہ کپتانی والا جوش نظر آ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ کپتان بننا چاہتے ہیں شاید فریدی کا بھی اس پہ کہنا تھا شاید فریدی کا بھی اس پہ کہنا تھا کہ جب بھی دو یا تین عور میں وکٹ نہیں ملتی شہنشاہ فریدی کو تو ان کا دماغ ہل جاتا ہے ان نہیں سمجھاتی کہ انہوں نے بال کہاں کرنی اور ان کو آگے پلان کیا ان کا آج سے محمد عاصف کے میں ایک سن رہا تھا انہوں نے بھی ایک جگہ کہا کہ بھئی جب تک نہیں بال ہے اگر وکٹ مل جائے شہنشاہ فریدی کو تو وہ بیسٹ ہے جب تک اولڈ بال پر ان کو وکٹ نہیں ملتی اگر شروع کے تو وہ اس طرح کے بالر نہیں رہتے تو شہنشاہ فریدی کو چاہیے کہ وہ پرانے بال سے زیادہ بال کریں کیونکہ وہ ورلڈ کپ پچاس عوروں کا ہے اور یہ کوئی بیس عوروں کا نہیں ہے جہاں پہ پہلے کے چار پانچ عور کرنے کے بعد آپ کو کہ بس بہت ہوگیا کیونکہ آپ کو چالیس عور گیم کھیلنی ہے پہلے پانچ سات عور میں گین نہیں رہا تو اس کے بعد پرانے بال سے آپ کو کھیلنا ہے تو پرانے بال سے آپ کو بال کرنا سیکھنا پڑے گا یہ محمد عاصف کا کہنا تھا اب دیکھتے ہیں اس پہ کیا ہوتا ہے کمیٹی بن چکی ہے جس میں اضمام الحق ہیں اور اس کے بعد محمد عفیز ہیں اور ایک اور پلیئر ہیں نام مجھے نہیں یاد آ رہا بورڈ کی بندیں ان تینوں کی کمیٹی بنائی گئی ہے ہیلپ کوچھ کو سنا جائے گا کپتان کو سنا جائے گا سینئر پلیئر کو سنا جائے گا اس پہ کچھ ردیں عمل آئے گا اور امید ہے کہ کچھ لوگ اس کمیٹی کے بعد ورلڈ کپ کے لیے ڈراپ ہو جائیں جس میں فقر زمان کا نام سرے فیرست ہے ہو سکتا ہے کہ ایشیا کا ورلڈ کپ دو در ٹیف جو انڈیا میں کھیلا جانے اس میں فقر زمان نہ ہوں